نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں جیٹیوی آپ کے ساتھ میں ہوں ارچنا سنگھ کرولی کے بعد یو پی کے مندر میں خونی سنگھرش ہوا اس وقت ہی بڑی خبر آپ کو بتائیں راجستان کے بعد اب یو پی کے گونڈا میں ایک پجاری پر جان لیوہ حملہ ہوا مندر کی زمین کے لیے گاؤں کے ہی دبنگ بھوم آفیا نے پجاری کو گولی مار دی کل دیر رات قریب دو بجے کے قریب چار سے پانچ کی سنگھیا میں بھوم آفیا اور اس کے گونڈے کیمپس میں گھسے اور پجاری کو گولی مار دی معاملہ گونڈا کے اٹیا تھوک علاقے کا ہے جہاں رام جان کی مندر میں واردات ہوئی گھائل پجاری کو فوراں ظلہ سپتال لے جائے گیا پھر انہیں لکنوں کی ٹراما سینٹر ریفر کر دیا گیا جہاں ان کا علاق چل رہا ہے فیلال گونڈا میں ہوئی اس واردات پر پولس نے دو آروپیوں کو ارسٹ کر لیا باقی کی تلاش جاری ہے سوال یہ ہے کہ آخر بہراشتہ سے راجستان اور اب یوپی تک سنت محفوظ کیوں نہیں ہیں کیوں بھوم آفیا زمین کے لیے سنتوں کی جان لینے پر آمادہ ہیں جس مندر میں واردات ہوئی اس جگہ پر پجاری کو زمین کے لیے مافیا نے گولی مار دی گراؤنڈ زیرو سے دیکھئے یہ خاص رپورٹ موسیقی اسپتال کی تصویر ہے جب پجاری سمراد داس کو اسپتال لے جائے گیا رات کو دو بجے کے قریب چار سے پانچ کی سنکھیا میں بھوم آفیا مندر کے اندر آئے اس کی کیمپس میں آئے اور پجاری وہی پر رہتے ہیں انہیں گولی مار دی اس کے بعد آپ ان کی بات سنیے کہ وہاں پر جو لوگ آئے انہیں نے پوچھا مہاراج کہاں ہیں اور جب کہاں اندر ہیں تو وہ اندر آئے اور انہوں نے گولی چلا دی یہ پرانا بیواد ہے ایسا پولس کا بھی کہنا ہے پہلے بھی اس ماملے میں مقدمہ درج ہے لیکن کل بھوم آفیا پہنچے اور مندر کے اندر پجاری موجود تھے رات کے دو بجے اور انہیں گولی مار دی ایک ریپورٹ دیکھیں اس پوری گھٹنا پر یہ اس وقت میں اسی مندر میں ہوں جہاں پہ یہ گھٹنا ہوئی ہے یہ یہاں پہ ایک پجاری بھی ہے میں ان سے سمجھنا چاہوں گا کہ یہ گھٹنا کتنے بجے ہوئی اور کیا تھا ماملہ یہ پجاری جی یہاں پہ پجاری جی آپ کا نام کیا ہے میرا نام ہے دیباکرہ چاریا مہراج آپ یہی کے پجاری ہیں میں مندر میں صدر شکروپ میں رہتا تھا پوربوت میں میں بھی پجاری تھا اور چونکہ ابھی ہماری ساکھا ہو گئی ہے مہراجی کی سیتا رامدازی مہراجی کی بیشیشرگرنی گوھ بھائرائچ میں وہاں بھی رامجان کی مندر ہے تو ابھی میں 20 دن پہلے وہاں چلا گیا تھا کیا رات میں کیا گھٹنا ہوئی کیا ماملہ پوری بات ہے گھٹنا کو انجام دیا گیا راتری میں جو ہے چار پانچ لوگ آئے اور ہمارے مہان سیتا رامدازی مہراجی کو پر جان لے وہاں حملہ کرنے کے لئے آئے اور انہوں نے جب مہان جی کو نہیں پایا تو اس عوستہ میں جو پوجاری تھے یہاں سمراردازی موقع پر پوجاری تھے ان کو گولی ماری اور گھٹنا کو انجام دے کر پھرار ہو گئے تو یہ اس وقت مہراجی کہاں پہ لیٹے تھے جن کو گولی ماری گئے مہارا جی میں آپ کو دکھائیں گے کہ یہ روم ہے آپ دیکھئے تھوڑا سا سورچھا میں رہتا ہے چونکہ ان کے اوپر ایسو صاحب کو بھی اس بات کو سنگیان میں ڈالا گیا تھا آڈیو بھی ہے ہمارے پاس موقع پہ میں اس کو آپ لوگوں کو آئیرل کروں گا سناؤں گا آپ لوگوں کو آپ لوگوں کے پہنچاؤں گا یہاں مہان جی سوتے تھے جب ایسو صاحب نے ہماری جو ہے سورچھا کا امدھوست کر دی مہان جی کمجھوڑ کر دی ہمارے مہان جی کی تو مہان جی ایسے یہ سب لوہے ہوئے کا گیٹ لگوا یہ کونسی جگہ یہ کونسی جگہ یہ یہ یہاں پہ مہان سیتہ رامدہ جی مہاراج جو مہاراج ہوں کہ یہاں سوتے تھے مکھے مکھے پوجاری آنے جی مکھے مہاندھ جی ہیں جو بدماز آئے تھے انہی کو ٹارگیٹ کرنے آئے تھے انہی کو مارنے آئے تھے اور جب مہان جی نہیں ملے تو اس روپ میں ان کو مار دیا اس سوستہ میں سمراردہ جی مہاراج اس وقت پوجاری جی کہاں پہ ہیں یہ جی اس وقت وہ جو ہے جن کے ساتھ گھٹنا ہوئی پوجاری جی سمراردہ جی ان کے ساتھ میں ہیں ٹراما سینٹر میں لے کر ان کو بھرتی ہیں اور کنڈیشن بہت کٹ کل جس سمیں یہ گھٹنا ہوئی بدماز آئے تھے اس وقت سمراردہ جی جو پوجاری ہے وہ کہاں پہ سو رہتے ہیں وہ مندر کے پرانگڑ آپ کو دکھائیں گے یہ مندر کا پرانگڑ ہے یہ مندر کا پرانگڑ ہے یہاں پہ پوجاری جی سو رہے تھے یہاں پہ سو رہے تھے اور جب موقع پہ مہاراج جی نہیں ملے ان کو کیونکہ وہ بھی کبھی یہاں سو جاتے تھے کبھی وہاں کبھی لیکن اس دن سنجوگ اچھا تھا مہاراج جی کو بچنا تھا تو اچھا تھا تو وہ اندر روم میں سوئے تھے اور ان کو وہ سمجھ کے پہلے تو ان کو بہت پرطاری جب آئے اچانک سے ماننے کے لئے پوچھے کہ کہاں ہے مان تمہیں کیسا ہے کیا ہے تو جب انہوں نے بتایا کچھ نہیں بتایا جھڑپ ہوئی تو انہوں نے گولی مار کے اور پھرار ہو گئے آپ لوگوں کو کیسے پتا جلا اس وقت آپ لوگ کہاں پھیتے ہیں اور آپ لوگوں نے کیا کیا تتکال جی جیسے یہاں پھر صرف دو لوگ تھے گار تھے اور مہن جی تھے اور یہ ملہب سمراردہ جی پوجاری جی تھے دو لوگ تھے اور گار تھے باہر میں سو رہے تھے کیا کر رہے تھے کیا پتا ہے اب وہ کہاں سے گسے کیسے گسے کسی کو پتے نہیں ہیں آیا اندر گس گیا اور اس کے بعد پوچھا ہوں نہیں بتانے پہ گولی مار دیا مار کے پھرار ہو گئے پھر آپ لوگ کیسے پتا چلا جانکار ہوئی اور آپ لوگ کیسے اس پتا لگے گئے ہلا ہوا گار لوگ جگہ ہے اور لوگ جب سب ہلا ہو گیا گولی کا ہلا ہو گیا یہ بھی رونے چلانے لگے گولی لگ گئی جب موجودہ حالت میں تو جس کو جیسے پتا چلا سب لوگ مندر میں آئے اس پی صاحب آیا اور سب سی او صاحب ایس او صاحب سب لوگ آئے موقع پر تو یہ وہ مندر ہے رام جان کی مندر جو ویواد کی جڑ ہے اسی مندر کو لے کر پورا ویواد ہے اسی مندر کی زمین پر بھوم آفیاں کی نظر تھی اس مندر کے ایک سو پچاس بیگے زمین کو لے کر پجاری سمراد داز پر جان لے وہ حملہ کیا گیا بتایا جا رہا ہے گاؤں کے ہی کچھ دبنگ بھوم آفیاں کی نظر چکے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ اس مندر کے سنرکشک رام ویلا سویدانتی ہیں فلال ہمرابروں کی تلاش میں پولس جھوٹی ہوئی ہے مندر کے مکھے پجاری سیتا رام داز نے گاؤں کے دبنگ عمر سنگھ پر حملے کا عروب لگایا سیتا رام داز نے عروب لگایا کہ مافیا عمر سنگھ پہلے بھی ان کے مندر پر زمین کے لیے حملہ کر چکا ہے میں جب یہاں پر آیا تھا تو ہمارے مندر میں جمینی دیوات تھا کم سے کم ڈیڑھ سو بھیجے جمین ایک عمر سنگھ مافیا تھا جس کے اوپر پیس مقدمیں کئی بار جیلا بدل ہو چکا دو بار اس کے اوپر گنڈا ایک کی کاروائی ہو چکی آج بھوم کے آیا ہے اور پھر سے موجودہ سمیہ پہ کھلا گھوم رہا ہے اس کے کوئی پسوسن جانے نہیں دیرا دیکھیں ہماری ان کے مادرم سے کئی بار دھمکیاں ملی مجھے کئی بار ہماری پر حملہ بھی ہوا ہمارے مقدمے میں جیل بھی گئے جیل سے جب چھوٹ کے آئے تو ہر ٹاپ پین اپرادیوں پہ کاروائی کی گئی لیکن عمر سنگھ کے اوپر کوئی کاروائی نہیں کی ایسا کیوں آخر کیا کارن ہے کہ عمر سنگھ کے اوپر کاروائی نہیں کی جیسے وہ چھوٹ کے آیا تو کچھ راجنیتک دواب ہماری سرکشہ کو اس نے ہٹوا دیا اور جب ہماری سرکشہ ایسا جو مہودو نے ہٹا لیا پھر ہمارے ساسترہاری کاروائی رہا کر دی اس کو ہٹا کر کے پوراک ہومگارڈ کر دیا گیا جس کی میں نے سکھائیت اسیسلی سے کیا مانی ڈی 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 مہودے سے کیا ہماری سنوائی نہیں کیا اسی کا پینام ہے کہ آج پرساسن کے سہ سے جو بھی ہو رہا ہے اور اب آپ کو یہ وہ جگہ ہم دکھا رہے ہیں جہاں پر پجاری سمراد ڈاس کے اوپر جاندلیوہ حملہ ہوا حملہ بر بکھے پجاری سیتا رام ڈاس کو مارنے آئے تھے لیکن ان کے نحی ملنے پر باہر سوئے پجاری سمراد ڈاس کے اوپر کولی چلا کر فرار ہو گئے حیرانی کے بعد یہ ہے کہ اس دوران دو ہومگارڈ پی پہرداری کر رہے تھے باوجود اس کے آروپی سمراد ڈاس کو گولی مار کر فرار ہو گئے تو آخر پجاری کو کس نے اور کیوں ماری گولی ایس پی کے گنڈا کے ایس پی اس پر کیا کہہ رہے ہیں ابھی سنیے چھتر میں تیرے منورمہ گاؤں میں ستر رام جان کی مندر میں دو پجاری وہاں پہ جکے اٹھے رہتے تھے اس میں سے ایک جو پجاری ہیں سمراد ڈاس ان کو بیتی راڑ لگ بگ دو بجے گولی مارنے کی سوچنا آئی تھی گولی ان کے مائیں کندھے پہ لگتے نکل گئی تھی اور پرات جانکاری پہ تتکال پولیس کی موقع پہ پہنچی تو تھا ان کو علاج کے لیے جیلاس پتال لائیا گیا بٹھ ان کو لکھنو کے جی ایمیو کے لیے ریفر کر دیا گیا تھا سمدھت پکڑن میں انہوں نے چار لوگوں کے خلاف حتیہ کے پریاس کی تحریر دی جس میں تتکال ابھیو پنجگیت کر لیا گیا ہے اس میں دو لوگوں کو پولیس کے دورہ پوچھتاج کے لیے پیگ بھی کر لیا گیا ہے ان سے پوچھتاج جاری ہے جو تتے سامنے آ رہے ہیں جن پہ انہوں نے آروپ لگایا ان کے ساتھ پورو میں بھی بیوات ان کا چل رہا ہے جمین سمبندی بیوات اسی گاؤں کے لوگ ہیں یہ اور پور میں بھی مکد میں جو ہے اس میں پنجگیت ہے پورے گھٹنا کی بیوشنا کی جا رہی ہے جو بھی دوشی پائے جائیں گے ان کے گروت پڑی کاروائی کی جائے گی اور اس بیوات کو دیکھتے ہو وہاں پہ مشہ سکرتہ بڑھتی جا رہی ہے اور دیش پہ سادو سنتوں کے اوپر حملے رک نہیں رہے ان تین تصویریں ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ تصویریں دیکھئے اور سمجھئے کہ سنتوں کے اوپر کیا بیٹ رہی ہے گونڈا میں جہاں کل زمینی ویوات میں پجاری کو گولی مار دی گئی تو وہی راجستان کے کرولی میں گاؤں کے مندر کے پجاری کو بھوم آفیا نے زندہ جلا کر مار ڈالا وہی پال گھر میں بزرگ سنت کو بھیڑنے پیٹ پیٹ کر مار ڈالا یہ تین بر بر حملے اس بات کی گواہ ہیں کہ دیش میں ساتھوں کے اوپر کتنا ظلم ہو رہا ہے انڈیا ٹی وی کی مہم ہے ان سنتوں کو انصاف دلانا گونڈا کے رام جان کی مندر کے گھائل پجاری لکنوں کی ٹرومہ سینٹر میں بھرتی ہیں لکنوں میں پجاری کی حالت کیسی ہے پورا اپ ڈیٹ دیکھئے ہمارے سنبادتہ وشال پرتاب سنگھ کی اس خاص رپورٹ میں راجستان کے بعد اتر پردیش کے گونڈا میں بھی پجاری پر حملے کا معاملہ سامنے آیا ہے گونڈا میں رام جان کی مندر کے پجاری سمرات داس پر دیر رات لبک دھائی بجے بدماشوں نے حملہ کیا اور پجاری کو گولی مار دی جس کے بعد پہلے پجاری کو گونڈا کے جو سرکاری اسپطال ہوتا ہے وہاں بھیجا گیا جہاں پجاری کی گولی نکالی گئی اور اس کے بعد انفیکشن نہ ہو پجاری کا جلد سے جلد علاج ہو سکے اس کے لئے پجاری کو لخنو کے ٹراما سنٹر میں ریفر کیا گیا ہے لخنو کے ٹراما سنٹر میں پجاری کی علاج چل رہا ہے اور جو ڈاکٹرز سے ہماری بات چیز تھی اس کے مطابق ڈاکٹرز نے آشواشن دیا ہے پجاری کے گھر کے لوگوں کو مندر پرشاشن کو کہ پجاری کی کنڈیشن اب پوری طریقے سے ٹھیک ہے وہ آؤٹ اف ڈینجر ہے ان کی جان پر کسی بھی طریقے کی مصیبت نہیں ہے پلحال جو یہ جانچ میں بات سامنے آئی ہے اس کے مطابق یہ بیواد دو سال پرانا ہے مندر پرانگار سے سٹی ہوئی لبھک پانس سو میٹر ایک زمین ہے جس کو لے کر کے گاؤں کے ہی پورو پردھان پر آروپ لگا ہے کہ یہ حملہ گاؤں کے پورو گرام پردھان نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کیا ہے اس معاملے میں چار لوگوں کو نامجد کیا گیا ہے اور نامجدگی کی بات پلحال جو اس معاملے میں پرد کاروائی کرتے ہوئے چھے ٹیمیں بنائی گئی ہیں دو لوگوں کو حراست ملیا گیا ہے پلحال جلس سے آروپ لگوں کو گرفتار کر لیں گے لیکن مندر پرشاشن کے جو مکھ پجاری ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ حملہ پرشاشن کی ناکامی کی وجہ سے ہوا ہے پورو پردھان کے خلاف کئی بار شکایتیں دی گئی ہیں باوجود اس کے پلحال جلس نے اس معاملے میں کوئی کاروائی نہیں کی جس کی بات لگاتار اس بھو مافیا کے حوصلے بڑھتے گئے اور اب یہ آلت رہی ہے کہ اس معاملے میں مندر کے پجاری سمراد داس پر گولی مار کر کے حملہ کیا گیا ہے اور اس معاملے میں پلحال جلس نے افیاد درج کر لی ہے اپرادیوں کی تلاش کی جا رہی ہے لیکن جس طرح سے مندر پرشاشن کے لوگوں نے پلس پرشاشن پر گراج نیتک دباؤ کا اروپ لگایا ہے یہ بھی کہا ہے کہ جو بھو مافیا ہے اس کی پرشاشن سنتا ہے گمبیر اروپ لگانے کے بعد نشطہ پر پلس پرشاشن بیک فوٹ پر ہے لیکن جس طریقے سے پورا معاملہ سامنے آیا ہے اس نے کہیں نہ کہیں گونڈا جلہ پرشاشن کے اوپر گمبیر سوال ضرور کھڑے کر دیئے ہیں کہنا میں مقصود آرم کے ساتھ وشال پتاب سنگھ آیا کہ اب وہ تھوڑا بہتر محسوس کر رہے ہیں اور اس واردات میں شامل آروپیوں پر جلد کاریوائی ہونے کی امید بھی کی ہے اور لکناؤس انڈیا تیوی سامنے آدھا وشال پتاب سنگھ ہمارے ساتھ جڑے ہیں وشال یہ بتائیے اس معاملے میں ابھی تک پولس نے کیا کاریوائی کی ہے دیکھئے اچنا اس معاملے میں پولس نے چھے ٹیموں کو بنایا ہے اور دو لوگ اس میں حراست ملیے گئے ہیں جگہ جگہ پولس ہے کہ وہ چھاپے ماری کر رہے ہیں اور ان کا دعویٰ ہے کہ چوبیس گھنٹے کے اندر جو چار نامزد آروپی ہیں جس میں گاؤں کا پور پردھان بھی شامل ہے اس کے تین ساتھی شامل ہیں ان سبھی کو پولس گرفتار کر لے گی حالانکہ پولس کا یہ کہنا ہے کہ جو ہم کو سترسنو جانکاری مل رہی ہے کہ دو لوگوں کی اس میں گرفتاری ہو گئی ہے حالانکہ پولس ابھی شروعاتی پوچھتاج کر رہی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ چکے بھی دو لوگوں کی گرفتاری ہونا باقی ہے جس میں پور گاؤں کا پردھان بھی شامل ہے جو اس ماملے کا مکھ نامزد آروپی ہے پولس اس کی گرفتاری کر لینا چاہتی ہے اس کے بعد اس ماملے کا پٹا شیپ کرنا چاہتی ہے لیکن جو پولس کی ٹیمیں ہیں وہ آشوست ہیں اس بات کو لے گا کہ وہ چوبیس گھنٹے گھنٹے کے اندر گرفتاری کر لیں گی لیکن جب مندر کے مہن سے اچنا ہماری بات چیت ہوئی ان کا بڑے گمبھیر آروپ تھے پولس پرشارسن ان کا کہنا تھا کہ وہ لگاتار اس بات کی شکایت کر رہے تھے جلا پرشارسن کو کہ جو آروپی دبنگ گاؤں کا پورو پردھان ہے وہ ان کے اوپر پہلے بھی حملے کروا چکا ہے پہلے بھی گولی چلوا چکا ہے اور بھوش میں بھی وہ چلوا سکتا ہے باوجود اس کے جو سرکشہ دی گئی تھی پولس کی وہ واپس لے لی گئی اور اس کا نتیجہ یہ رہا کہ کل لات میں جب گاؤں کے بغل میں ہی مندر استھیت ہے رامجان کی مندر وہاں پہ گھس کر کے بدماشوں نے اور مندر کی پجاری سمرات ڈاس کو گولی ماری ہے وہ الگ بات ہے کہ وہ خوش قسمت رہے گولی جو ہے وہ صرف بغل سے چھوٹے ہوئے کندے کے بغل سے نکلی ہے اور اس میں گمبھیر چھوٹے نہیں آئیں یا ان کی یہ کہہ سکتا ہے کہ استثیت ہی ان کی خراب نہیں ہے ورنہ جس طریقے کے آروپ لگائے گئے تھے اس سنیشت طور پر پولیس پرشاہ سن پوری طریقے سے بیک فٹ پر نظر آ رہا ہے بلکل کیونکہ لاپرواہی رہی ہے پہلے سے مقدمہ بھی چل رہا تو اس کے بعد سرکشہ بھی واپس لے لی گئے اس نے دو ہومگارڈ باہر تھے وہ بھی کیا کر رہے تو اس وقت اس کی بھی جانکاری نہیں کیسے یہ لوگ اندر آیا انہوں نے پجاری کو گولی ماری بہت بہت دھنیواد آپ کا اس تمام جانکاری کے لیے وشان اور ہاتھرہ اس کیس پہ بڑی خبر آ رہی آپ کو بتائیں گے وستار سے ایک بریک کے بعد